ہمارے جو لیڈرز ہیں یہ جسے کہتے ہیں نا ڈبل سپیک بڑی کرتے ہیں جوٹ بولتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں اور جب حکومت سے پائر جاتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں ابھی عمران خان نے ایک الجزیرہ کو انٹروی دیا اس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے آج ایشین ٹائگر بنا ہوا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کیا یہ نواز شریف جو ان کا مین اپننٹ ہے اس کی مخالفت میں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا یا وہ واقعی کہہ رہے ہیں جب وہ حکومت میں ہوتے تھے تو سوائے نرندرہ موڈی کو اور بھارت کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ بولتے نہیں تھے اور جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو باتیں سچائی کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو ایشین ٹائگر ہیں چائنہ اور انڈیا یہ جو ہے انہوں نے ایک سپورٹ کی یہ کی سو کی وہ کیا اب یہ کوئیسن یہ آ جاتا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ ہمارے ساتھ اس طرح کب تک یہ جھوٹ بولتی رہے گی اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسی ہزار بندے جو ہے وہ پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ میں چلے گئے ہیں اور عمران خان کہتا ہے یہ سو کالڈ وارن ٹیرر ہے مطلب بیس سال پاکستان دہشت گردی کی جنگ جنگ لڑ لڑ کے تھک گیا بندے مر گئے ہر بون ڈالر کا نقصان ہو گیا معاشرہ ٹوٹ گیا جسے کہتے ہیں نا کچھ نہیں رہا ہمارے معاشرے کی وہ جو مین شکل بدل گئی اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو سو کالڈ وارنٹ ہے اب یہ جو question ہے کہ آپ نے انڈیا کو پہلے گالیاں دیتے تھے ٹھیک ہے اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کا وہ کہنا میں اس کو اس طرح کی باتیں کہہ رہے جیسے پتہ نہیں کہ انڈیا ہی سب سے بڑا جو ہے وہ ملکہ اس کے بغیر اب ہمارا گزارہ نہیں کیا یہ وہ establishment کے لیے کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کو یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری یہ ہمیں کب تک یہ دھوکہ دیتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ وہ جو کھل کے باتیں کرنے والی ہوتی ہیں وہ کریں گے یا تو ہمیں جب حکومت میں جاتے ہیں تو تب بھی ایسی بات کریں اور یا تو جب opposition میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتا چلے یار یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں حکومت میں جاتے ہیں تو establishment ان کا استعمال کرتی تھی عمران خان کا کس لیے کیونکہ یہ موڈی کو گالیاں دیتا ہے کیونکہ یہ ہندو دبا کی بات کرتا ہے کیونکہ یہ سارا ٹائم رس ہے اور یہ سارا کرتا رہتا تھا تو وہ ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ establishment ہمیشہ ایک ایسا پرائیم نیسٹر چاہتی ہے جو پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر آفس میں بیٹھ کے ان کا ان کا ایک perspective دے تو ان کو ہمیشہ ایک civilian face چاہیے ہوتا تھا اچھا وہ civilian face نواز شریف نہیں بنا اور وہ اس سے بات کرنا establishment کے لیے میرے سے بڑا مشکل تھا یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ ان کا civilian face بنے افغانستان میں انہوں نے victimhood card کھیلا اور پاکستان نے victimhood card کھیلا اس سے establishment کے اندر یہ ہے ٹھیک ہے یہ امریکن امریکنوں کو پغام جا رہا ہے کہ دیکھو اتنا ہمارا نقصان ہو گیا اتنا کچھ کی اور بار بار اپنی victimhood بتاتے تھے when it comes to India تو وہ RSS اور وہ سارا کرتے تھے اچھا مزید کی بات ہے کہ عمران خان اب ایک انٹرنیشنل لیڈر مطلب رہی زندگی کنائز انٹرنیشنلی میں اس کو انٹرنیشنل لیڈر تو نہیں کہہ سکتا yes he is recognized انٹرنیشنلی but he is not an international لیڈر انٹرنیشنل لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جس کو دنیا میں بڑا receive کیا جاتا ہے welcome کیا جاتا لیکن because وہ کرکٹر ہیں وہ ان کی بڑی بہچان ہے he is very popular person اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ابھی پاکستان میں بڑی خوشیاں من آئی جا رہی تھی جو times magazine نے ان کو جو ہے وہ ان کے cover پہ عمران خان کی تصویر لگائی ہے لیکن وہ کسی نے مضمون نہیں اندر پڑا کہ times magazine نے عمران خان کی کتنی insult کی ہے اس میں اس کے والے سے ان کی جو ایک illegitimate child کے والے سے اور بہت ساری اور اس میں باتیں تھی جو انہوں نے کی خیرائی نہیں ہو اب establishment کا problem یہ ہے کہ establishment چاہتی تھی کہ ہمیشہ ایک prime minister ہے جو ہمارا civilian face ہو اور ہم اسے جو مرضی tweet کرا لیں جو مرضی چیز کر لیں اچھا وہ چیز تو وہ کرتے رہے عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں آئے ہیں تو اسے الٹ باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو آپ انڈیا جو ہے وہ ایسین ٹائگر بن گئے اوہ بھائی انڈیا ایسین ٹائگر ہے چائنا ایسین ٹائگر ہے تو جب حکومت میں تھے تو آپ trade کیوں نہیں کرتے تھے تب کیوں کاروبار روکتے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ انڈیا ہے اس کی economy ٹھیک ہے اس کے اندر business ٹھیک ہے وہاں بساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو اللہ کے بندے تو تب کیوں نہیں کاروبار شروع کیے تھا تب کیوں نہیں border کھولے تھے آپ کا کوئی دماغ نہیں ہے آپ کس طرح کے leader ہیں ویسے تو ہر چیز میں آپ نے پاکستان میں وقت ڈالا ہوا ہے کوئی کام نہیں کرنے دے پارلیمنٹ آپ نے بند کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آپ نے درادیں ڈال دی ہیں حکومت فوج معاشرہ توڑ کے رکھ دی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے کیا کرنا ہے یا کشمیر کے حوالے سے out of the box کیا solution لے کے آنے ہے اس وقت تو آپ اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومتی تو ان پر pressure ڈالتے تھے کشمیر اور انڈیا پر کوئی action نہیں لینا اور کچھ کرو گے تو ہم مانیں گے نہیں جب خود آئے تو خود بھی کچھ نہیں کیا اور اب جب خود پاور میں آئے تو دوسروں نہیں پر pressure ڈالا کہ اگر تم آپ گرو گے تو ہم تو میں نہیں چھوڑیں گے مطلب یہ کیا یہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے عمران خان نرندرہ موڈی کو تو کہتے ہیں small man in big offices لیکن آپ بھی تو small ہیں آپ بھی تو small ہیں آپ نے کون سا out of the box solution ہمارے لئے لئے نکالا ہے leader تو وہ ہوتا جو out of the box solution لے کے آتا جو lead کرتا جو ہمیں جو اپنا political capital بھی تباہ کر لے آپ political capital نہیں آپ تو اپنا personal اس سے باہر ہی نہیں نکال دے کہ مجھے کی نقصان نہ ہو جائے یہ conflict of interest ہے آپ سارے ٹائم conflict of interest کے اندر گومتے ہیں کہ بھائی جی میرا جو میرا interest نہ damage ہو جائے اور میرا interest اور میں کیونکہ پاور سے باہر چلوں گا لازا انڈیا سے بات نہیں کہنا تو بھائی انڈیا کے حوالے سے اگر آپ once for all یہ policy بنا لو کہ آپ حکومت میں ہو گے تو تب بھی پھر بتاؤنا کہ انڈیا ایسین ٹائگر ہے تو بھائی اگر ایسین ٹائگر ہے تو پھر اسے کیوں نہیں trade کرنی کتنی جہالت کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے ساتھ جو دو بڑے ممالک ہیں انڈیا اور چائنہ دونوں کی 1.4 1.4 billion population ہے دونوں کی جو جو جی ڈی پی ہے ایک کی 4 ہے ایک کی 17 ڈیلین کے قریب ہے دونوں اتنا بزنس کر رہے ہیں دنیا وہاں پہ دنیا ان کو ورڈ مارکیٹ سمجھتی ہے آپ نے وہاں پہ بورڈر بند کیے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب ادھر trade نہیں ہو سکتی میں تو پہلے کہہ کہ کہ تھگے ہوں میں تو یہاں پہ ہر بندے کو کہہ کہ تھگے ہوں یہ کتنی جہالت ہے کہ جس ملک میں پروسپریٹی ہے وہاں بزنس ہے وہاں economy چل رہی ہے وہاں پہ IT ہے trade ہے دنیا وہاں پہ فیکٹریوں لگانے کی باتیں کر رہی ہیں آپ نے وہاں پہ دروازے بند کر دی ہیں اور انڈیا جانا ہوتا تو وہی کے راستے جانا پڑتے ہیں ملکہ شرم محسوس کریں مجھے ایک دفعہ ایک ambassador نے کہا obviously foreign ambassador نے اسلامباد میں کہا بڑے USP5 کے تھے وہ ambassador تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے انڈیا جانا ہے تو میں نے کہا جی آپ جائیں بھاقہ کے ورڈر کے راستے جائیں آپ کے لئے زیادہ آسان رہے گئے and all this تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں نے کہا آپ دیکھتے جائیں بڑی اچھی جگہ ہے وہاں سے انڈیا میں انٹر ہوں گے تو وہاں پہ اور خوبصورت ہے دیکھیں انڈین بنجاب دیکھیں پاکسانی بنجاب دیکھیں اور پھر آپ ڈلی چلے جائیں اس طرح میں نے ان کو suggestion کی لیکن بعد میں لیٹر آن مجھن کے سٹاف نے بتایا کہ وہ باہر چلے گئے ہیں اور وہ کہاں سے گئے ہیں وہ دبائی گئے ہیں اور دبائی سے وہ پھر دلی گئے ہیں آپ دیکھیں نا imagine کریں دنیا میں کوئی اس طرح کا disconnected area بھی ہے آپ نے کیا کی ہے آپ نے اس tiger کو opposition میں بیٹھ کے tiger مانتے ہیں تاکہ establishment چوبہ کرانے دے ہو یہ establishment کو چوبہ کرانی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ establishment کو چوبہ کراتے ہیں یہ بتاتے ہیں جی establishment نو دازدے نے کہ لوجی اب establishment تو آپ تیار بیٹھی ہوئی ہے اس نے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت بیپن راوت صاحب سے جنرل باجوہ نے contact کیا بیک جنرل لیکن بیپن راوت نے کہ میری اتنی پسلی نہیں ہے بکوز ہم انڈیا نامی چیف اتنا طاقتور نہیں ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا پھر سنے نیسے لیول پر چیزیں چلیں پھر اور جو ہے وہ زاری بات ہے وہاں پہ political leadership زیادہ مضبوط ہے تو وہ چیزیں کرتے ہیں سو قویسن یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے بھئی کیا کیا آپ کیا کرتے ہیں آپ نے کونسا اٹھا باکس سلوشن ڈھونڈا انڈیا کی جو جو جی ڈی بی ہے پر کیپٹا وہ تو دو زار ڈالر ہے آپ کی آپ پچیس کروڑ لوگوں کے لیے آپ وہ تیرہ چودہ سو ڈالر ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے ہمیں کونسا اٹھا باکس سلوشن دیا صرف کہانیاں جب حکومت میں ہو تو گھلیاں انڈیا کو دو جب تاکہ وہ عوام کو خوش کرو دیکھو جی وزیراعظم جھکا نہیں ہے بکا نہیں ہے ڈرہ نہیں ہے اور اسٹابلشمنٹ بھی اس وقت چلو جی ٹھیک ہے اتنا کونہ چاہیے چلو جی پرائم میریسٹر کی آپ ٹویٹیں دیکھیں عمران خان کی دیکھیں نا ٹویٹس ہی کسی لگے دردر روز ٹویٹس کرتے تھے آر ایس ایس فاشزم یہ وہ کشمیر کے اوپر آپ کی پالیسی کوئی نہیں تھی سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے تھے آپ اور کہتے تھے اپنی سڑکوں پر کھڑے ہو کے باہر چلو جی ہر جمعہ کو ہم پر ٹیسٹ کریں گے اس طرح بھی کوئی دنیا میں کرتا ہے جو آپ کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں سلوشن تو موڈی کے پاس تھا اس نے جو کشمیر کا کرنا تھا کر لیا بعد میں آپ کو کہا جو مرضی ٹرانسلیشنز کر کے رو جو جو کرنا ہے کر لو میں نہیں کرتا آپ پہلے ڈیٹھ سال بیٹھے کے انتظار کرتے رہے موڈی لیکشن چیتے پھر میں اس سے بات کروں گا اس نے آپ سے بات ہی نہیں کی اوہ پہ یہ فورن پالسی پھر انہوں نے سرجیکل سٹائک کر دی انٹرنیشنل کیونیٹی انہوں نے اس کو رہے کہ نائیز ہی نہیں کیا کہ یہ آپ کی آپ کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں نیری ڈرامے بازی ہیں کانیاں سانوں سنا رہے ہیں آپوزیشن میں بیٹھ کے ان کو ٹائگر کہتے ہیں حکومت میں بیٹھ کے ان کو گالیاں دیتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو پاکستان کی جو سرگار ہے اس کو ونس فور آل یہ ختم کرنے چاہیے اگر آپ کے اندر اتنا جگر ہے تو آپوزیشن میں بیٹھ کے بھی پھر گالیاں دو آپوزیشن میں بیٹھ کے پھر اسٹیبلشمنٹ کو چوبینا کراؤ اور کاؤک ہے اور یہ دیکھیں نا پاکستان عمران کان کہتے ہیں جی کی سو کالڈ وار اینڈ ٹیرر بھئی سو کالڈ وار اینڈ ٹیرر اب پاکستان یہ کٹھا دس آ جاں گے لیڈنی ہے جس کا لیڈر القائدہ کے جو ٹاپ ٹیررسٹ دنیا کا کہنا ہم تا اس کا بن لڈن اس کو پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیاتا ہے شہید وہ تو اس کی وہ تو وہ تو ماتھر جو فارم نیسٹر اس ملک کا وہ کہتا ہے میں سوال کا جواب ہی نہیں دینا وہ ماتھر رہے کے نہیں تو فارم دوسرا درشت گئے دی جنگ کٹا دس آ لڑی ٹھیک ہے یہ تو عوام نے اپنی جانے دے کے لڑی اور فوج نے لڑی فوج کو یہ تھا کہ ان کے ذریعے بعد ہے ان کے اوپر تو انسلٹ آ گیا تو انہوں نے لڑنے ہی لڑنا تھا عوام نے اپنی جانے دے کے لڑی تو اڑاگی کیا ہے آپ نے تو کنفیجن نہیں کریئٹ کی آپ نے تو کچھ نہیں کی ہے مران خان صاحب یہ جو چیزیں ہیں میں تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کیا ویشن ہے یہ سارے کے سارے اپنی کرسیوں کے ارتگرد بس بیٹھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر اس وقت جینل باجوا کی بات مان لیتے انڈیا کے ساتھ کاروبار کر لیتے چیزیں نوملائز کر لیتے آجتہ آجتہ چیزیں اپنے راستے پر ٹریک پر چل پڑتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا بڑی چیزیں بہتر ہو سکتی تھی لیکن نہ انہوں نے اس وقت باجوا صاحب کی بات مان لی نہ کوئی اپنا ویشن تھا موڈی نے وہ 35x370 چینج کر دیا تو اڑے آت پر پھول گئے ٹھیک ہے ابھی بیسے ریسنٹی مجھے کسی نے بتائی یہ but I don't know it is a fact or not کہ سننے میں آئے تھا کہ جنرل باجوا کو پہلے ہی انڈیا نے یہ بتایا ہوا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں یا فوج کوئی ہیں کہ بیکڈور صحیح ہیں کسی تھرڈ کنٹری کو بتایا ہوا تھا کہ ہم یہ چیزیں کرنے والے ہیں پاکستان نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں دیکھی جائے گے لیکن سنے آباد میں پھر جب ہو گیا پبلک ریاکشن اور آل دیٹ تو اس میں سارے جو ہے وہ بیٹھ گئے جو لوگ بڑے آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بڑے سٹریٹیجک لیول پر چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں انہوں نے مستقبل دیکھنا ہوتا ہے اور وہ مستقبل دیکھ کے ملکی بات کرتے ہیں کہ جو جسی ہیں لے رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ نے انٹی دیکھیں انڈیا کے اندر پاکستان میں انٹی پاکستان سنٹیمنٹ سارا چلتا ہے اور پاکستان میں سارا دائم انٹی انڈیا سنٹیمنٹ چل رہا ہوتا ہے جو عوام کو 75 سال آب نے فیڈ کیا روزانہ صبح دبائر شام آب نے ان کے دماغوں میں ڈالیا ان کو ہر چیز وقت یہی بتایا ہوا یہی تو وجہ روز اندووں اور سکھوں کو حیسائیوں کو ہم لوگ مارتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح اور وہ اسی لیے مار دیتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح because at the end of the day we know کہ کسی نے کیا بگاڑ لینا قانون تو کونسے سزا دیتنی ہیں ہم تو مسلمان مجورٹی میں ہیں تو جب مسلمان مجورٹی میں ہیں تو اس کیس کی پیروی کس نے کرنی ہیں تو جب پیروی کو نہیں ہوتی تو بائی سزائے ہوتی ہیں تو جو بسارے ہندو ہندو سیکھ اور عیسائی ہوں گے پاکستان کے اندر یا احمدی ہوں گے وہ ویسے ڈرتے ہوئے کیس کی پیروی نہیں کرتے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کے پیس کی کے پیروی کی بعد میں کوئی اور اینا ممبروات ہے تو ہم کدھر جائیں گے سو جب اس طرح کے لوگوں کی دماغوں میں پچھتر سال نفر ڈالی ہوئی ہے تو پھر وہ پھر بعد میں یہ چیزیں ریکل نہیں سو دشیز بیر وہ سٹینڈ ہم یہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ لیڈر حکومت میں آکے جھوٹ بولتے ہیں اپوزیشن میں آکے سچ بولتے ہیں لیکن پھر حکومت میں جا کے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں دیکھ لینا یہ عمران خان حکومت میں جا کے پھر رسیس یہ یہ کرے گا بھائی میں آپ کو اگلی دن کہہ رہا تھا جب میں ڈاکٹر ڈسٹیاک اور ساجہ تراد صاحب کے ساتھ شو کر رہا تھا تو میں نے وہاں سوال ریز کیا تھا کہ انڈونیشیا پاکستان سے بڑا اسلامی کنٹری ہے اس نے ان کا ایک مدرسہ ٹائپ انسٹیٹیشن ہے انہوں نے آر ایسس کے ساتھ ایک ڈیالوگ کھولا ہوئے ہیں اور وہ ایک انسٹیٹیشنل لیول پہ they want to understand what is آر ایسس میں نہیں کہہ رہا کہ آر ایسس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بڑی نیگٹیو ہے لیکن دہ پوائنٹ ہیر ہے کہ آپ نے انگیج تو کرنا ہے آپ نے کچھ اس طرح کی محول تو بنانا ہے جس سے پتا چلے کہ کون کیا کر رہے ہیں آپ باہر سے بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں go inside meet greet لوگوں کے اوپر پریشر ڈالیں مل کے پریشر ڈالتا ہے بیٹھ کے پریشر ڈالتا ہے بات کر کے پریشر ڈالتا ہے لیکن آپ نے جب سمجھے نہیں آپ سیڈی سیڈی گالیاں دے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر سے اور آپ کا پتہ ہے یہ فاشسٹ ہیں ہٹلر ہیں فلانے ڈمکان ہیں آپ ضرور کریں